ادب ناظرین گولستان نیوز آپ دیکھ رہے ہیں شام کے آٹھ بڑھ چکے ہیں اردو خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آنصف رشید اور میں ہوں گوہر کچھے تب سے رات سے پہلے سرکھیوں پر ایک نظر شمگھائی تاؤن تنظیم کا اجلاس شروع اجلاس میں شرکت کے لیے گوہا پہنچا پاکستانی وفد بارت پاک دو طرف ہم مذاکرات کے امکانات کم منیپور میں حالات بدستور کشیدہ شرپسندو کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم نو ہزار سے زائد شہری محفوظ مقامات پر منتقل کئی علاقوں میں آگزنی اور توڑ پھو کشتوار میں فوجی ہیلیکپٹر لینڈنگ کے دوران حادثے کا شکاہ اسپتال میں ٹیکنیشن نے لیا آخری سانس دو پائلات زیری علاج انکوری کا حکم جاری ڈوڈا میں اسپیو کے خلاف انتظامے کی کاروائی منشاعت کے کاروبار میں ملوث اسپیو نوکری سے برطرف منشاعت کی بددت کو ختم کرنے کے لیے پولیس کی عوام سے تعاون کی اپیر سنبالور حاجن تبی مراقل میں آنے والے مریض مشکلات کے شکار تبی مہرین کی عدم دستیابی مریضوں کے لیے بنا دردستر دیریکٹر ہیل سرویسز کشمیر سے مداخلت کی اپیر اور شمحال گنڈ اندناک جنوبی کشمیر میں طلاب کا احتجاج میڈل سکول میں تدریسی عملے کی قلت سے بچے پریشان والدین کا الزام تعلیمی سرگرمیاں بری طرح متاثر اور اب پیشنے خبروں کی تفصیل گواہ میں آج سے شنگائی تاون تنظیم وزرائی خارجہ کا اجلاس سے شروع ہو گیا ہے ایسیو اجلاس میں پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری بھی گواہ پہنچ گئے ہیں جہاں پاکستانی وفد کی قیادت کر رہے ہیں بلاول بٹو پاکستانی ایر فورس کے خصوصی تیارے میں گواہ پہنچے ان کے ہمراہ وزارت خارجہ کے سینئر افسران بھی تھے جہاں گواہ ہوائے اڈے پر بھارتی خارجہ وزارت کے جوائنٹ سیکیٹری جے پی سنگھ نے ان کا استقبال کیا بلاول بٹو وزیر خارجہ بھارتی ہم منصب ڈاکٹر سبرومینیم جے شنکر کی دعوت پر شنگائی تاون تنظیم وزرائی خارجہ جلاس میں شرکت کرنے آئے ہیں بلاول بٹو دوزار گیارہ کے بعد بھارت کا دورہ کرنے والی پاکستان کے پہلے وزارت خارجہ ہے اس بیچ وزارت خارجہ کے کاؤنسل یعنی سی ایف ایم میں پاکستانی وفد قیق قیادت بلاول بٹو زرداری کر رہے ہیں پاکستانی حکام کے مطابق بلاول نے گواہ میں شنگھائی تاون تنظیم میں شرکت سے قبل سیاسی رہنماؤں سے مشاورت کی اور سربراہ جی ایو آئی مولانا فضل الرحمان کو اجلاس میں شرکت سے متعلق اعتماد ملیا سوالوں کے بیچ پاکستانی میڈیا ریپورٹس کے مطابق بلاول بٹو نے امیر جماعت اسلامی سراج الحق بی این پی کے سربراہ سردار اختر مینگل اس کے علاوہ ایم کیو ایم کی کنوینئر خالد مقبول صدیقی اور نیشنل پارٹی کے رہنماؤں تاہر بزنجو سے بھی مشاورت کی ذرائع کا کہنا ہے کہ آصف زرداری نے بلاول بٹو کو دورہ بھارت کے لیے اہم مشورے بھی دیئے ہیں جہاں وزرق خارجہ ایس چشنکر گوا کے اندر روسی اور چینی ہم منصب سے ملاقی ہوئے ہیں اور روابط تجارت و باہمی فائدہ من تعاون پر مبنی مفاہمت پر گفت و شنید ہوئی ہے وہیں بھارت نے پاکستان کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات کے لیے تاحال کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی ہے اور نہ ہی پاکستان نے کوئی تجویز پیش کی ہے ادھر بھارت دورے سے قبل ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے ولال بچو نے کہا ہے کہ اس جراس میں شرکت کا ان کا فیصلہ شنگائی تا ان تنظیم کے چارٹر کے لیے پاکستان کی مضبوط وابستگی کو ظاہر کرتا ہے منیپور ریاست میں جاری تشدد کو دیکھتے ہوئے حکومت نے سخت اقدمات اٹھاتے ہوئے شرپسند ناصر کے خلاف کاروائی کرنے اور دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم دے دیا ہے منیپور میں دو طبقوں کے درمیان بڑھتی کشیدگی کو روکنے کے لیے انتہائی سنگین معاملوں میں شرپسندوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم آج جاری ہوا ہے جہاں پر اب تک کئی لوگ سخت مشکلات سے گزرے ہیں گورنر کی طرف سے جاری حکم نامے میں کہا گیا کہ جب سمجھانا بھجانا تنبیہ کرنا اور مناسب طاقت کے استعمال کی حد پار ہو گئی ہو اور حالات کو قابو نہیں کیا جا سکے تو دیکھتے ہی شرپسند اناثر کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے ادھر فوج اور آسام رائی فلس کے جوانوں نے تشدد زدہ علاقوں سے اب تک نو ہزار سے زیادہ شہریوں کو ریسکیو کر محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے بتا جارہاں کہ شہریوں کو محفوظ مقامات پر پہنچانے کے لیے رات بر ریسکیو آپریشن چلا گیا اور یہ عمل آج صبح بھی جاری رہا ہے تشدد متاثرہ علاقوں میں فسے لوگوں کو فوج اور آسام رائی فلس کے ذریعے ہر ممکر مدد فرام کی جا رہی ہیں منیپور کے بشنوپور اور چرہ چاندپور میں تشدد کی تازہ واقعات پیش آئے ہیں جس کے پیش نظر پوری ریاست میں انٹرنیر خدمات آئندہ پانچ دنوں کے لیے معتل کر دی گئی ہیں اور چرہ چاندپور اور بشنوپور زلو میں دفعہ ایک سو چوالیس بھی نافذ کر دیا گیا ہے خود اچناب کی کشتوار ظلم میں آرمی ایوییشن کے اے ال ایچ درو ہیلیکپٹر حادثے کا شکار ہوا جس کے نتیجہ میں ٹیکنیشن جامبھا جبکہ دو پائلٹ زکمی ہو گئے ہیں فوجی ذرائع کا کہنا ہے کہ کشتوار کے مروہ علاقے میں کشتوار کی طرف آ رہا ہے فوجی ہیلیکپٹر مچنا درینہ کے قریب گر کر تباہ ہو گئے اس ہیلیکپٹر میں تین افراد سوار تھے اور تینوں زکمی ہو گئے ہیلیکپٹر کے حادثے کی خبر ملتے ہی رسکیوٹری میں جائے مقام پر پہنچی تینوں زکمیوں کو علاج کے لیے ملیٹری اسپتال ادھم پور پہنچایا گیا جہاں ٹیکنیشن علاج کے دوران زکموں کی تاب نلاتے ہوئے زندگی کی جنگ خار گئے جبکہ دو پائلٹ ابھی بھی زیر علاج ہیں دفاع ذرائع کے مطابق ایک آپریشنل مشن پر فوجی ایوییشن کے اے ال ایچ درو ہیلیکپٹر نے کشتوار علاقے میں دریائے مروہ کی کنارے پر احتیاطی طور پر لینڈنگ کی پائلٹس نے ائر ٹرافک کنٹرول کو تقنیقی خرابی کی اطلاع دی تھی اور احتیاطی طور پر لینڈنگ کرائی ناقابل لینڈنگ علاقے کی وجہ سے ہیلیکپٹر بظاہر زور سے زمین پر گرا جس طوران یہ حادثہ پیش آیا حادثے کے سلسلے میں کوٹ آف انکوائری کا بھی حکم دی دیا گیا ہے ادھر مقامی لوگو نے اس علاقے کے اندر فوری طور پر جہاں انتظامیاں یا پولیس کی رسائی آسان نہیں تھی آپریشن شروع کیا اور زخمی فوجی اہلکاروں کو علاقے سے نکال کر اہم مقامات کی جانب منتقل کیا جب کشمیر پولیس کی جانب سے منشیات کے خلاف جنگ کو جاری رکھتے ہوئے آج ایک پولیس اہلکار کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا ایس ایس پی ڈوڑا نے منشیات کی گیر قانونی سرگرمی میں ملوث پائے جانے والے ایک ایس پی او کو نوکری سے برطرف کیا زلہ پولیس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق روہ سال پچیس مارچ کو ایس پی او جاویر احمد جو حمدان پور ڈوڑا کا رہائشی ہے جس کو پولیس ٹریم نے چرس کے ساتھ گرفتار کیا تھا اور زلے میں منشیات کی سمگلنگ میں ملوث تھا اس کے خلاف انڈی پی ایس ایک کی دفعات کے تحت پولیس تھانا ڈوڑا میں ایف آی آر بھی درج کی گئی ہے اور اس کے بعد ہی تحقیقات شروع کر دی گئی تھی محکمہ کی طرف سے کی گئے انکوئری کے دوران یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ وہ چرس سو منشیات کی سمگلنگ میں ملوث تھا جس کے نتیجہ میں اس کی خدمات کو ایس ایس پی ڈوڑا عبدالقیم کی جانب سے جاری حکمنامی کی تحت آج نوکری سے برطرف کیا گیا ایس ایس پی ڈوڑا عبدالقیم نے عوام سے اپیل کی ہیں کہ وہ پولیس کے ساتھ تعاون کرے اور سمائے سے منشیات کے بدت کو ختم کرنے میں پولیس کے ہاتھ مضبوط کرے ایس ایس پی ڈوڑا نے یہ بھی انتباع دیا کہ اگر کوئی ملازم چاہے وہ افسر ہو یا محکمہ کا کوئی بھی رکن منشیات کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث پایا گیا تو اسے بکشا نہیں جائے گا بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے آج ماغام کوکرناگ میں ایک عوامی جلسہ منعقد ہوا جس کی صدارت بی جے پی کے صدر رویندر رینہ نے کی اس موقع پر ان کے حمراہ پارٹی کے دیگر لیڈران بھی موجود تھے جن میں واقبور کی چیئر پرسن ڈاکٹر درک شاہ اندرابی بھی شامل تھی اپنے خطاب پر بی جے پی صدر رویندر رینہ نے کہا ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے جب جمہ کشمیر کی غریب عوام کے ساتھ سیاستی استحصال کیا جاتا تھا جمہ کشمیر وقبور کی چیئر پرسن ڈاکٹر درک شاہ اندرابی نے سابقہ حکومتوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جمہ کشمیر کے لوگ سابقہ سرکاروں سے کافی تنگ آ چکے ہیں اور وہ اب تبدیلی چاہتے ہیں ان نے مزید کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی جمہ کشمیر میں آئندہ حکومت بنائے گی اور عوام کے جو بھی مسائل اور مشکلات ہوں گے انہیں ترجی بنیادوں پر حل کیا چاہے گا دور دراز علاقے میں ایسے پبلک آنا کیونکہ لوگ نراشہ کے شکار ہو چکے ہیں پچھلی گورنمنٹوں سے کیونکہ یہ سٹی کمیونیٹی آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے یہ موڈی جی کے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے سکیموں سے وابستہ ہو گئے ہیں اور ہم نے ہمیشہ یہی چاہا ہماری پارٹی نے کہ یہ جو سکیمز ہیں یہ فار فلنگ ایریا تک پہنچے اور اسی کا یہ آج آپ موجزہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جوگ در جوگ ہماری پارٹی میں جوائن بھی ہو رہے ہیں وقتات ان کے پورے ہو رہے ہیں ہم الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ الیکشن کمیشن بھی گل بجائے گا تب ہی تو وقت آئے گا انشاءاللہ الرحمن بہت جلد ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ الیکشن کمیشن مجاز ہے اور الیکشن کمیشن آٹونومس باڈی ہوتی ہے جن کو لگے گا کہ یہاں سارا وہ ٹھیک ہو گیا ہے بی جے پی کے اپوزشن میں انسی ہے ان کو تو بولنا ہے وہ اگر وہ نہیں بولیں گے تو لوگ کیا سنیں گے اس لئے ہمیں اپوزشن کا سننا ہے اور ہمیں زمین پہ لوگوں کے لئے کام کرنا ہے ناظرین کا برنامہ جارے رہے گئے یہاں پہ چھوٹا سا تجارتی وقفہ ہمیں زمین پہ لوگوں کے لئے کام کرنا ہے